اور یہ دیکھیں میں نے کتنا پیارا کیک بنایا تھا زبردستا کیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زبردست ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کیک ہے یہ اچھا ابھی میں نے ہرمین کو لپسٹک لگائی تھی تو اس کو میری لپسٹک پسند نہیں ہے اور خود لگا کیا یہ دکھاؤ دا موقع کیسے لگائی ہے اوی ماشد کی کتی پواری لگائی ہے ایسے لپسٹک لگاتے ہیں آج ہے سیچر ڈے اور دیکھ لیں گھر کے حالات کیا ہوئے میں میں نے صبح سے سوائے برتن گندے کرنے اور ناشتہ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا اس لیے کہ میں ہوں پریشان اور مجھے کچھ بھی کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ولاغ بنایا جائے شاید اس طرح میری جو ہے میں جو پریشانی میں گھری بھی ہوں وہ میری پریشانی کم ہو آپ لوگ کے اچھے اچھے میسیجز مجھے ملیں گے تو انشاءاللہ میں اپنے آپ کو مزید موٹیویٹ کر سکوں گی ہوا کچھ یوں کہ جیسا کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوئے پہلے سے کہ انشاءاللہ 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 آپ بھی کہہ دیں انشاءاللہ میں پاکستان جا رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ دھڑا 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 فلائٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کینسل اور جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ خدا دخواستہ سمجھ جائے پلیز دعا کیجئے گا کہ وقت پہ ٹائم پہ ہماری فلائٹ جائے جس ڈیٹ کو ہے اسی ڈیٹ پہ جائے اس لیے کہ جب سے میں نے یہ مجھے پہلے بھی پتا تھا ٹھیک ہے لیکن جب سے میں نے اپنے پاکستان جانے کا ولاغ جو ہے وہ اپلوٹ کیا تو مجھے بہت سارے بہنوں کے میسیجز آئے ہیں جو کہ فرانس میں رہتی ہیں اور کچھ میری فرنڈز بھی ہیں جو کہ فرانس سے ہی پاکستان جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کسی کی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے تو ان کو آگے آگے ڈیٹس ملے جا رہی ہیں اور کسی کی ابھی ہونی ہے تو میری بھی ابھی ہونے والوں میں سے ہے تو پلیز پلیز آپ دعا کیجئے گا کہ ہم سب پردیسی وقت پہ اپنے اپنے وطن آ جائیں ٹھیک ہے جو میری بہنیں ہیں یہاں پہ بٹی وہ اچھے طریقے سے جو ہے میرے اس دکھ کا مطلب اس پریشانی کا اندازہ لگا سکتی ہے اس لیے کہ وہ بھی اسی فیس سے گزر رہی ہیں جو جو بہنیں پاکستان آ رہی ہیں اور جو بہنیں میری پاکستان میں بٹی ہوئی ہیں آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے اپنی امی کے گھر جانا ہے پورا آپ کا پروگرام سیٹ ہے اور آخری ٹائم پہ آپ پاکستان اپنی امی کے پاس نہ آ جا سکیں تو آپ کو کیسا لگے گا بلکل ویسے یہ ہم سب کو بھی لگ رہے تو پلیز دعا کیجئے گا آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجئے گا کہ ہماری فلائٹ جو ہے وہ اسی دن ہو جس دن کی ہم نے کروائی بھی ہے تو مجھے صبح سے نہ تو ابھی تک میں نے کچھ پیک نہیں کیا وہاں کچھ بھی پیکنگ نہیں کی اس لیے کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی اور مطلب میں دیکھتی ہوں نا جا کے چیزیں میں کہتی ہوں پیک ہمت ہی نہیں پڑتی میں کہتی ہوں اللہ میہ اگر خدا نہ خواستہ مطلب ایک ڈر ہے نا ذہن میں پھر اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ارم تمہیں تو ابھی کوئی میل نہیں آئی کچھ نہیں ہوا تم خامخوا کیوں ایکٹنگ کر رہی ہو ذرا ہمت کرو اور شابش کرو کام تو وہی جب میں نے ہمت اکٹھی کی اٹھی تو میں نے کہا کہ گھر کو دیکھا تو مجھے ہوا کہ اللہ میہ پہلے تو گھر صاف کرنا چاہیے اس کے بعد پیکنگ کی ہمت کرنی چاہیے کھانا وغیرہ بھی نہیں بناوا تھا بھلا ہو کہ پچھلے کچھ دن پہلے میں نے بلیک چنیں جو ہے وہ بنائے تھے وہ زیادہ بوائل ہو گئے تھے تو کچھ جو ہے میں نے فریزر میں رکھ دیئے تھے جب میں ان کو فریزر سے نکالا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی کتنی پیاری کیک جیسی شکل ہوئی بھی ہے تو ان کو جو ہے میں نے آج میں نے کہا بلیک چنیں بنا لیتی ہوں تو میں نے ان کو بنا لیا اور ان کو میں نے ذرانہ لیکوڈی زیادہ رکھا ہے اس وجہ سے کہ کل جانا ہے ہم نے ویکسینیشن کے لیے انشاءاللہ فائنلی اپوائنمنٹ کے ساتھ جائیں گے صبح نو بجے ہماری ویکسینیشن ہے تو ادھر جانا ہے اور اس کے بعد جب آئیں گے تو یقینا مجھے کل بھی دل نہیں کرے گا کہ میں کچھ پکاؤں تو ہمارے یہ بلیک چنیں جو ہے وہ ایزیلی ہمیں پوری ہو جائیں گے اور جو میری بہنیں مجھے فرانس سے دیکھ رہی ہیں تو پلیز آپ بھی اپنے اپنے تحفظات جو ہے نا آپ کے فلائٹ سے ریلیٹڈ وہ کومنٹ سیکشن میں یا انسٹاگرام ہے میرا انہ سید اس پہ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا کیا فیلنگز ہیں صرف فرانس نہیں پوری دنیا میں یہ سین چل رہا ہے اس لیے کہ پاکستان نے اپنی فلائٹ جو ہیں وہ کم کیمی ہیں سنا تو ہے تیس جون کے بعد وہ کچھ کر رہے ہیں ریلیکسیشن لیکن ابھی سنی سنے بات ہے پکی پکی والی بات نہیں ہے تو پھر کہوں گی دعا کیجئے گا آج یہ بنانے کا میرا مقصد یہ ہے دعا کیجئے گا بھائی دعا کیجئے گا میں اپنے آپ کو موٹیویٹ تو کرتی ہوں لیکن پھر وہ جو انون فیئر ہوتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ حسلہ رکھو حسلہ رکھو اور پھر میں ڈرنا شروع جاتی ہوں کہ خدا نہ خاصتہ کینسل ہی نہ ہو جائے مطلب کینسل اس طرح ہوگی کہ اس دن سے کینسل ہوگی پھر کوئی آگے بھیج دیں گے پینڈنگ میں یا جب بھی فلائٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگی اسی ٹائم ہوگی تو ابھی تک تو یہی سوچیں ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے تو خیر بچے ماشاءاللہ سے بچے اتنے خوش ہیں ان کی خوشی میں دیکھتی ہوں نا تو پھر اور دل خون کے آنسور ہوتا ہے ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے دیکھیں میں ابھی زیادہ ڈر رہی ہوں ابھی تک اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ایسی میل وغیرہ نہیں آئی بھی لیکن وہ جیسے حالات چل رہے ہیں نا ان کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہے تو پھر جب بچے کو بچوں کو دیکھتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنے خوش ہیں پاکستان جانے کے لیے اور ایک ایک دن جو ہے وہ گن کے گزار ہیں کہ ہمارے اتنا ٹائم رہ گیا ہے تو اللہ پاک ہم سب پردیسیوں کی جن جن کی فلائٹس آپ کہیں جنہیں بک کروائے ہیں ان کی خوشیاں سلامت رکھیں اور سب ساتھ خیریت کے جو ہے نا وہ اپنے ملک میں جائیں اور یہاں پہ میں آ چکی ہوں بھوت بنگلے میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ جو بیگز ہیں جو سوٹ کیسز ہیں ان کو نکال کے رکھا ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک مہینہ پہلے ہی میں چیزیں ڈالنا شروع کر دیتی تھی لیکن اس دفعہ مطلب حمد ہی نہیں پڑھی اور وہ وہیں پہ پڑھے ہوئے میں نے ان میں ابھی تک ایک چیز بھی نہیں ڈالی ہوئی ایون جو میں نے شاپنگ کیا تھوڑی بہت اور وہ بھی ابھی تک ان کے اندر نہیں گئی اور اب تو مجھے دلی نہیں کر رہا ہے شاپنگ کرنے کا پتہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ٹائم ہوتا مطلب پاکستان جانے سے پہلے والا جس جب آپ کا پروگرام بنتا ہے جب آپ شاپنگ کر رہے ہوتے جب آپ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے جانا یہ سب سے مزے کا ٹائم ہوتا ہے مطلب آپ خوش یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور پاکستان جانا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ پاکستان پہنچتے ہونا پردیسی لوگ اس بات کو اچھے طرح سمجھ سکتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ایک دن گزر گیا پھر واپس جانا ہے اتنے دن گزر گیا پھر واپس جانا ہے تو وہ یہ پردیسی لوگ اچھا طریقے سے اس بات سے ریلیٹ کر سکیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں اپنے لئے کچھ چیزیں لائی تھی اور ان کو بھی مجھے نکالنے کا دل نہیں کیا کہ مجھے اتنا گندہ گندہ اور اتنا برا برا فیل ہو رہا ہے حالانکہ میرے کرنے والے بہت سارے کام ہیں مجھے بھی بزار کے کافی زیادہ چکر میرے رہتے ہیں اس کے علاوہ مجھے میئرمنٹس کرنی ہے اپنے اپنے جو ہماری ونڈوز ہیں ان کی میئرمنٹ کرنی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ سوچا ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ مجھے کرٹنز جو ہیں وہ پاکستان سے بہت مزیدار سے بنواکل آنے ہیں جیسے میں چاہتی ہوں اور وہ میئرمنٹ ساری کرنی ہے مجھے لسٹ بنانی ہے کہ مجھے پاکستان سے کون کون سی چیزیں چاہیے لیکن ابھی تک وہ سب پینڈنگ میں ہے اور دعا کیجئے اللہ پاک حمد دیں مجھے حسنہ دیں اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہم خیریت سے جائیں گے اور پتہ ہے میں گھر میں اکیلی ہوں اور مجھے ڈر لگ رہے زہی مون حرمین اپنے باپا کے ساتھ گئے میں میں چیک کروں میں نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے میں کیا کروں میں اندر جاؤں یا ادھر ہی کھڑی رہا ہوں ادھر ہی کھڑی رہتی ہوں تھوڑ دیر اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے یا میں فون کر کے انہوں سے پتہ کرتی ہوں کتنی دیر ہے میں یہ پہ کھڑی بھی تھی ابھی تک نہیں آئے زہی مون لوگزار ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ لیکن میرے بچے نہیں آئے بھی تک میں نے بھی فون کیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ کہیں گے اتنی بڑی ہوگی اور ابھی بھی ڈرتی ہے تو بھائی ڈرتا لگتا ہے مجھے ڈرتا آگئے یہ بھی آگئے شکر الحمدللہ آگئے اچھا اچھا ارمین آپ گئی تھی کیا کچھ لے گئے آئیو دکھاؤ ممی کو یہ لے گئے آئیو آپ گلاس کے پر پینٹنگ کروگی اوکے اور کیا لائیو یہ کیا چیز ہے نمو سٹیکرز سٹیکرز ہے اوکے اور یہ سٹیکرز آپ کہاں پہ لگاؤگی ایویوں ایویوں میں اوکے یہ دکھاؤ یہ کیا لائیو یہ بھی پانٹی ہو گیا اوکے اور یہ زیادہ دکھاؤ یہ کیا چیز ہے مولا اوکے یہ نمو کے مو بھی لگائیں گے نمو کو کیا بنائیں گے یہ پاپیوں 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 بٹر فلائے بنوگی ہوتے ہیلو ماما ہمیں ٹائگر بنوگی آپ ٹائگر بنوگے اور کیا لائیو یہ زیادہ کلرز کیوں لائیو بہت پاپیوں اور یہاں پہ میں آئی ہوں اور آج اللہ کا شکر ہے یہ ہلکی کی دھوپ ابھی آئی ہے صبح سے بھی بارش بارش والی موسم تھا کلاوڈز تھے کافی زیادہ جو کہ ابھی کافی حد تک کم ہو چکے اور ایک اور دن کا اختتام ہوا اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دعاوں میں یاد رکھیے گا جو دعا میں نے آج ولاغ بنایا اس دعا کو تو بلکل نہیں بھولنا سب نے دعا کرنی ہے کہ ہم پردیسی خیر خیریت سے اپنے اپنے ٹائم پہ جو ہے نا اپنے اپنے جو ہمارا ملک ہے اپنا اپنا وطن ہے اس میں آج ہیں خیریت کے ساتھ وہ دیکھیں اوپر سامنے اوپر بھی ایک یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے مجھے پہلے پتا نہیں تھا یہ ائر ٹرافک ہوتی کوئی جہاز جا رہا ہے یا جا چکا ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ولوگ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے میری فیملی اور بلخصوص میرے ابو کی مغفرت کے لیے بہت سارے دعا کیجئے گا اللہ حافظ